عبدالواحد بن زید التابعی رحمت اللہ علیہ تین شب متواتر تزرر زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا اس شخص کا مجھے دیدار کرا دے تین شب کے بعد جواب ملا میمونہ سودا نامی ایک عورت ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی عرز کی مولا وہ رہتی کہاں ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میری ساتھی ہوگی رب کی طرف سے جواب آیا وہ کوفہ کی فلاں بستی میں قبیلے میں رہتی ہے حضرت عبدالواحد بن زید التابعی رحمت اللہ علیہ نکل پڑے سفر کرتے کرتے کوفہ کے اندر پہنچے حضرت محمونہ سودا کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانی عورت ہے آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں اپنے فرما میں نے تم سے پوچھا ہے تم بتاؤ کہا وہ تو جنگل میں رہتی ہے وہ تو دیوانی ہے یہی دیوانے ہی ہوتے ہیں جو رب کے قریب ہوتے ہیں رب کے نیڑے ہوتے ہیں حضرت عبدالواحد بن زید التابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کے جسم پر اون کا لباس ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے یہ بیچی اور خریدی نہیں جا سکتی اور آگے اسا کا سترہ ہے اور وہ مائی صحبہ نماز پڑھ رہی ہے جب حضرت محمونہ سعودہ نے قدموں کی آہٹ کو سنا تو نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کیا بھید بھید بھرے لہجے میں بات کی حضرت محمونہ کہنے لگی ابن زید ہماری ملاقات جنت میں ہونی ہے تم پہلے کیوں آگئے میں اور تم ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے لیکن جنت میں ابھی نہیں ابھی تو وقت آیا نہیں تم پہلے آگئے حضرت ابن عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میرے حیرت کی انتہا نہ رہی اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا کہ یہ پہچان گئی کہ جنت میں میں اس کا ساتھی ہوں گا حضرت عبدالواحد بن زید تابی نے دوسری طرف دیکھا کہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے قریب قریب ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں حضرت عبدالواحد بن زید تابی نے پوچھا حضرت محمونہ سعودہ سے یہ تو بتائیں آپ نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں عبدالواحد بن زید ہوں حضرت محمونہ سعودہ نے کہا کہا کیا تم نے حضور کی حدیث نہیں پڑی حضور فرماتے ہیں کہ ارواح ایک لشکر کی طرح ہے جب وعدہ الست لیا گیا تو جہاں وہاں جس جس کا تعارف ہو گیا تو وہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے سے متعارف ہیں حضرت عبدالواحد بن زید تابی نے سوال کیا یہ تو بتائیں یہ تو بتائیں یہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے رہ رہی ہیں بھیڑیے بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے بکریاں بھیڑیوں سے ڈر نہیں رہی وجہ کیا ہے اللہ اکبر کاش ہماری ماں بہنیں یہ سبق سنیں یہ پیغام سنیں حضرت عبدالواحد بن زید تابی کو حضرت مہمونہ سودا نے جواب دیا فرمایا جب سے میں نے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لیے ہیں تب سے اللہ نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان سلو کرا دیئے اب بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی نہیں ہیں